اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اوپر والا جو سسٹم کھولا ہے اس کا وہ آپ سے خیر اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ قابل ہارڈ تھے بہت زیادہ کافی وقت لگا ہے کھولنے میں وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی یہ جو مین ایٹم ان کے ہیں سسٹم سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے اس پر انفرمیشن دیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں کیسے کھولنی ہیں اور کون کون سے اوزار آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں تو دوستو جو آپ کے پاس اوزار ہے نا اس کو کھولنے کے چابی گوٹی پانہ راڈ یہ سارا کچھ جو اچھے والا ہونا چاہیے ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک قابل ہے تو اس کو کھولنے کے لیے چابی بھی ہے گوٹی بھی ہے اور پانہ بھی ہے تین چار چیزیں ہیں گوٹی راڈ سارا کچھ مقصدے کے موجود ہیں کیونکہ کچھ قابلے ہیں جو گوٹی سے کھلتے ہیں کچھ ہیں جو چابی سے کھلتے ہیں اور کچھ ہیں جو رنگ پانے سے کھلتے ہیں الگ الگ سمجھو کہ ہر ایک قابلے کا وہ نہ اوپر سے شیپ ہوتا ہے کسی پر کوئی چیز لگتی ہے کسی پر کوئی چیز تو یہ مہنگے ملتے ہیں اور اچھے والے خریدنے چاہیے کیونکہ جو روسی ٹریکٹر پرانا مارڈل ہے اس کو کھولنے کے لیے اگر آپ کے پاس چینہ کی یا پاکستان کی گوٹی پانہ کوئی چیز ہے تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان کے قابلے بہت ہارڈ ہوتے ہیں الگ الگ پانے سے بڑے پانے سے کوئی قابلے کھلتے ہیں بتیس کے سمجھو کہ اس پر قابلے بہت زیادہ ہیں بتیس کی گوٹی راڈ سارا کچھ پانے وغیرہ اس کے لیے ہونا بہت ضروری ہے تو یہ چیزیں کھولنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر وہ زار ہیں تھوڑی سی سمجھ ہے تو کھولیں آرام سے جو آپ نے کام کرنا ہے نہ بارہ گھنٹے ایسا نہ سوچیں ٹریکٹر پر کام کرنا ہے تو ٹوٹل پانچ سے چھے گھنٹے کام کریں جب بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو ذہن کام ہی صحیح سے نہیں کرتا ہے کوئی چیز کھولنی ہے کوئی فٹ کرنی ہے جلد بازی میں ایسے کام اس طرح کا نہیں چلتا ہے بالکل یہ کام اگر کرنا ہے پرونہ مارڈل ہے تو خود کو کرنا ہے اگر مستری صاحب سے کروا ہوگے لاکھوں کے خرچے ڈیزل کا جو صاف کرنے کا خرچ ہے میرے خیال میں کوئی پچاس لیٹر سے بڑھ جائے گا جو مستری صاحب اس کو کھول کے صاف کریں گے لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو دس لیٹر کے ساتھ پورا ٹریکٹر جو ہے وہ صاف کر کے دکھائیں گے بہت کم ڈیزل لگائیں گے اور کیمیکل ساتھ ڈال کے سمجھو کہ خرچہ کم آ سکے خود کرنا ہے اوزار پورے رکھنے ہیں اور کسی پانی والی جگہ کے ساتھ پمپ یہ ہمارا فارم کے ساتھ ہم نے کھولا ہے اور اوپن جگہ پہ کھولا ہے بلکل نا باہر کھولا ہے مکان بھی ساتھ کمرہ ہے لیکن کمرے میں نہیں کھولا اس لیے کیونکہ یہ پھر باہر نکالنا مسئلہ بن جائے گا جب فٹنگ کریں گے پھر کمرے کے اندر فٹنگ کریں گے نا اس کو کھولا باہر ہے پمپ کے ساتھ ہے گھر کے بھی ساتھ ہے اور فارم کے بلکل اوپر کھڑا ہے اسی جگہ پہ سمجھو فارم کے ساتھ اور پمپ ساتھ ہے پیو بغیرہ کیونکہ اس کا کافی وقت لگے گا سامان کو صاف کرنے میں بہت سارے دن لگیں گے وہ آگے پراسس دکھائیں گے انشاءاللہ شیشے کی طرح جو ہے نامنے کرنا ہے اور پھر فٹ کرنا ہے انشاءاللہ تو ٹھیک ہے دوستو اور یہ اوزار ہمارے پاس انشاءاللہ ویلڈنگ پلانٹ گرینڈر چلانے کا پتہ سارا کچھ طریقہ ہے ٹائر فٹ کرنے کا ویرنگ کرنے کا مکمل سمجھو کہ پراسس ٹریکٹر کا ایک ڈیزل پمپ جو ہے وہ تو مشین کا کام اور وہ ہم نہیں جانتے ہیں باقی انشاءاللہ پورے ٹریکٹر کا جتنا کام ہے وہ ہم خود کر سکتے ہیں تو اس طرح سے پھر خرچہ کم ہو جائے گا نا ہم خود گھر کا کام بھی کر رہے ہیں ہمارا جانوروں کا زمیندارے کا کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور اس سے سمجھو کہ کچھ وقت اس کے لیے نکال لیتے ہیں اگر پورا دن کام کریں تو یہ پھر سمجھو کہ کام اس طرح سے نہیں ہوگا اور ہم نے ایک عالی کام انشاءاللہ کر کے یہ چیز بھائی صاحب کو ریڈی کر کے دینا ہے انشاءاللہ وعدہ ہے زنگی ہے تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیا کرو شیئر کرو آپ نے فیس بک پہ اور دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے کا پراسس مکمل آپ کو دکھائیں گے اللہ حافظ